فروری دوہزار اکیس کے آخری ہفتے میں میں آ رہا ہوں دبائی جہاں آپ لوگوں کے ساتھ میری ملقات ہو سکتی ہے پرسنل اپائنمنٹ کے لیے دبائی میں سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے واتس ایپ کے اوپر کال کر کے یا ڈریک کال کر کے آپ اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی اور مستند نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد السلام علیکم ایکیو سپیشل سے حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا کہ اگر زمین جادات پراپٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں آزدواجی زندگی کا پرابلم ہے اس کو کیسے کون سا نگینہ پہن کر بہتر کیا جاتا ہے لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے اس کے لیے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم ورگو اسینڈنٹ یعنی برج سملہ کی جو لگن ہے اس کا ذائچہ ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جتنے افراد جن کا ذائچہ کا پہلا گھر سملہ یعنی ورگو بنتا ہے وہ اپنے ذائچہ نکال لیں میری یہ ویڈیو میری سوننٹس کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے جن کو نگینہ پہننے کا شوق ہے نگینہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پہننا ہر کوئی چاہتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا نگینہ ہمیں بتایا جائے جس کو پہننے کے بعد ہماری زندگی کے اندر موجود جو کوئی خامی ہے کوئی کمی ہے اس کو ہم بہتر کریں سیاروں کی روشنی میں لیکن یہاں پر ایک چیز میں واضح کرتا چلوں میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں نگینہ پہننے کا جو درست طریقہ ایکار ہے وہ صرف اور صرف آپ کا پیدائشی ذائچہ ہے جس کو ہم نٹل چارٹ کہتے ہیں جنم کنڈلی کہتے ہیں پیدائشی ذائچہ جو ہے اسی سے دیکھ کر ہی نگینہ نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی طریقہ ایکار ہیں اس کے اندر نگینہ کیسے پہننا ہے میری سمجھ سے بالت ہے رہے کہ لوگ کس طرح سے لوگوں کو ریفر کر دیتے ہیں اور خاص طور پر وہ لوگ بھی محتاط رہے مجھے بہت ساری کالز آتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہمارا یہ برش بنتا ہے اور ہمارے یہ نگینے بنتے ہیں ہم اس کو پہن لیں یا ہم نے پہن لیا ہے لیکن ہمیں کو فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا ہمیں نقصان جو ہے وہ دیکھنا پڑا ہے تو جناب میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ زائچہ جب نہیں دیکھیں گے زائچہ کی روشنی میں نگینہ نہیں پہنیں گے تو پھر آویسی بات ہے وہ نقصان ہی دے گا کچھ قسمت والے ایسے ہوتے ہیں جو اتفاقاً صحیح نگینہ پہن لیتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلینز آ رہی ہیں چونکہ جب سے یہ میں نے ایک سپیشل کا سلسلہ خاص طور پر شروع کی ہے تو لوگوں کا رجحان کافی زیادہ اس طرف جا رہا ہے آپ اس وقت سکرین پہ جو زائچہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس زائچہ کے پہلے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر سکس لکھا ہوا ہے نمبر سکس کا مطلب ہے ورگو یعنی سملہ اس کے اندر ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے کہ زائچہ کا جو چوتھا گھر ہے نمبر نائن جہاں پہ لکھا ہوا ہے اور زائچہ کا ساتھا گھر نمبر ٹویلو جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس زائچہ کے دو گھر ایسے ہیں جس کے حکمارانی جو ہے مشتری کے پاس ہے ان دو گھروں کی اور زائچہ کے جو اندر والے گھر ہیں میں آپ کو آج بتاتا چلوں بڑی آج ٹیکنیکل بات بھی آپ لوگوں کو سمجھانی ہے اور وہ یہ ہے کہ زائچہ کا چھٹا نوہ باروہ اور تیسرا گھر یہ چاروں گھر جو ہیں یہ اوتات کے گھر ہیں زائچہ کے اندر والے گھر ہیں اس کو کے اندر بھی کہا جاتا ہے اور ان چاروں گھروں کا جو مالک ہے مشتری اگر ان چاروں گھروں سے باہر ہو تو آج اس زائچہ کے اندر مشتری کو کندرہ دیپتی دوش لگے گا کندرہ دیپتی دوش کیا ہوتا ہے اس کو پہلے آپ لوگ سمجھ لیجئے کندرہ دیپتی دوش یہ ہوتا ہے کہ زائچہ کے اوتات کے گھروں میں کسی سیارے کے پاس اگر دو گھروں کی حکمرانی آجائے جیسے اس وقت مشتری کے پاس چوتھا گھر بھی ہے ساتھویں گھر بھی ہے اور یہ سنٹر کے چار گھروں سے باہر اوتات کے گھروں سے باہر تیسرے میں چھٹے میں آٹھے میں اور بارویں گھر میں اگر مشتری چلا جائے تو اس کو کندرہ دیپتی دوش کہا جاتا ہے جس کے اندر اس کا نگینہ کبھی بھی لے کر نہیں پہنا جاتا میں ون بائی ون آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس زائچہ کے اندر مشتری جس کا جو نگینہ ہے پیلا پخراج بنتا ہے وہ کہاں کہاں آپ لوگ لے کر پہن سکتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ جہاں پر میں پیلا پخراج کا ذکر کروں گا وہاں پر مشتری سے منصوب جو دوسرے نگینے ہیں آپ وہ بھی لے کر پہن سکتے ہیں لیکن میں پیلا پخراج کا استعمال اس لئے کروں گا کیونکہ یلو سفائر اس کی انٹنسٹی زیادہ ہوتی ہے اور ان پر یہ بھی بتاؤں گا کہ پیلا پخراج کہاں پہنا جاتا ہے کس انگلی میں پہنا جاتا ہے اور کون سی دھات میں آپ نے اس کو پہنا ہے زائچہ کا پہلا گھر نمبر سکس جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر مشتری آ کر پلیس ہو جائے تو آپ پیلا پخراج لے کر پہن سکتے ہیں آپ کے لئے فائدہ مند رہے گا آپ کو بینفٹ دے گا یہاں سے اس کی پانچویں نظر پڑ رہی ہے پانچویں گھر پہ اولاد کا سکھ دے گا ساتویں نظر اس کی پڑ رہی ہے بالکل سامنے ساتویں گھر پہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں ازدواجی زندگی سے ریلیٹڈ معاملات میں اور جب بھی اس کے دشا چلے گی دور چلے گا یہ دیفنیٹلی آپ کو فائدہ دے گا اور اس کے ساتھ اس کی نوی نظر پڑ رہی ہے زائچہ کے نوے گھر میں تو نوے گھر سے ریلیٹڈ کامیابیاں والد سے سکھ بیرون مل سفر ان تمام چیزوں میں آپ کو فائدہ دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچہ کے دوسرے گھر کی جانب نمبر سیون جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر مشتری آ کر پلیس ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پیلا پخراج لے کر پہن لینا ہے خانہ مال کے لیے اچھا ہو گیا خاندان کے لیے اچھا ہو گیا گفتگو میں بڑی شیرینی جو ہے اس کو پیدا کرے گا پھر یہاں سے پانچویں نظر اس کی پڑ رہی ہے زائچہ کے چھٹے گھر میں کہ بیماریوں کو دور کرے گا مشکلات دور کرے گا روک دکھ تکلیف دور کرے گا ساتھویں نظر اس کی پڑ رہی ہے آٹھویں گھر پہ آٹھویں گھر سے ریلیٹڈ آنے والی مشکلات کو انسان اپنی مدد سے حل کر پائے گا اور نویں نظر اس کی پڑ رہی ہے کریئر کے گھر پہ یعنی دسویں گھر کے اوپر تو کریئر ریلیٹڈ معاملات میں بھی بینیفیشل رہے گا کہ کاروبار میں منافع ساری زندگی آپ کو دیتا رہے گا تو دوسرے گھر میں بیٹھا ہوا مشتری آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے تیسرے گھر کے جانب نمبر ایٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر ناظرین مشتری کو لگتا ہے کیندرہ دیپتی دوش تو یہاں پر آپ نے پیلا پخراج کبھی بھی لے کر نہیں پہنا خامخواہ کی محنت فضول کی محنت کو اجاگر کرے گا چھوٹوں کی ذمہ داریاں بڑھا دے گا وہ پھر بھی خوش نہیں ہوں گے یہاں سے اس کی پانچویں نظر پڑ رہی ہے ساتویں گھر پہ ازدواجی زندگی کے اندر محنت کرنی پڑے گی شریک حیات کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے خامخواہ کی محنت میں لگے رہیں گے روٹنا منانا چلتا رہے گا ساتویں نظر مشتری کی پڑ رہی ہے نویں گھر کے اوپر کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑے گی پھر کہیں جا کے کامیابی ملے گی اور جب اس کا دور چلے گا تو اس میں آپ کی اتنی محنت بڑھا دے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم اپنے لیے کب وقت نکالیں اور اس کی نویں نظر پڑ رہی ہے زائچے کے گیارویں گھر پہ کہ چھوٹے بہن بھائی اور بڑے بہن بھائی دونوں کے لیے پرابلمیٹک کہ دونوں کی جانب سے آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چوتھے گھر کے جانب نمبر نائن جہاں پر لکھا ہوا ہے یہ وگو اسنڈن کا چوتھا گھر ہے یہاں پر اگر مشتری آ کر پلیس ہو جاتا ہے اس کا اپنا ہی گھر ہے یہاں پر مشتری کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہے یہاں پر آپ پیلا پخراج لے کر پہنیں گے زمین جائدات پراپٹی گھر کا سکھ گاڑی سواری بالدہ سے فائدہ پانچویں نظر اس کی پڑ رہی ہے زائچے کے آٹھویں گھر پہ مشکلات دور کرے گا ساتویں نظر اس کی پڑ رہی ہے بالکل سامنے عمال کرم کریئر کے گھر پہ اس میں آسانی اور نویں نظر اس کی پڑ رہی ہے زائچے کے بارویں گھر پہ کہ بیرون مل کوئی نہ کوئی پراپٹی ضرور دلوائے گا یا بیرون مل سٹلمنٹ ضرور کروائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے پانچویں گھر کے جانب نمبر ٹین جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اکر مشتری آ کر پلیس ہو جاتا ہے تو کبھی بھی آپ نے پیلا پخراج نہیں پہنا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مشتری کو حبود ہوتا ہے ڈبلیٹیشن میں چلا جاتا ہے نیچ کا ہو جاتا ہے مول ترکون کے اندر یعنی تسلیس کے اندر کبھی بھی یہ آپ کو سملہ لگن کے اندر فائدہ نہیں دے گا بلکہ الٹا نقصان دے گا اولاد کا دکھ دے گا محبت میں دکھ دے گا ناگہانی نقصان آپ کا کروائے گا یہاں سے اس کی پانچویں نظر پڑھ رہی ہے نوے گھر کے اوپر والد سے تعلقات خراب بیرون مل سفر میں خرابی ہر کام کے اندر رکاوٹ ساتویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے بلکل سامنے گیارویں گھر پہ کہ خواہشات پوری کروانے کی بجائے خواہشات میں تاخیر بڑے بہن بھائیوں سے پرابلم اس کے بعد منافع میں نقصان تو آگے اس کی ساتویں نظر کے بعد پڑھ رہی ہے نووی نظر اسسنڈن کے اوپر کہ آپ کی اپنی شخصیت کے لیے بھی یہ خراب ہو جاتا ہے تو کبھی بھی یہاں پر مشتری کو سملہ لگن میں جب بھی پائیں تو کبھی بھی پیلا پخراج آپ نے لے کر نہیں پہننا آگے بڑھتے ہیں ذائچہ کے چھٹے گھر کے جانب کہ چھٹے گھر میں اگر مشتری آ کر پلیس ہو جاتا ہے تو کبھی بھی پیلا پخراج آپ نہیں پہنیں گے کیونکہ نحس گھر روک دکھ تکلیف بیماری لٹگیشن مقدمہ بازی مقابلے بازی ہر چیز میں پرابلم پیدا کرے گا یہاں سے اس کی پانچویں نظر پڑھ رہی ہے کریئر کے گھر میں کہ کریئر ریلیٹڈ پرابلمز ساتویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے بارویں گھر میں اخراجات بیماری پہ خرچہ نویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے دوسرے گھر پہ کہ مئیشت ریلیٹڈ پرابلمز اور خاندان میں لڑائی جھگڑے لگے رہیں گے اور جہاں سے یہ آیا ہے چوتھے گھر سے اور ساتھویں گھر سے شادی میں تاخیر اور گھر کا سکھ بھی نہیں دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے ساتھویں گھر کی جانب نمبر ٹول جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر مشتری آ جاتا ہے مشتری کا اپنا ہی گھر ہے یہاں پر مشتری کی پلیسپنٹ اچھی ہو جاتی ہے یہاں پر بیٹھا ہوا مشتری ہمیشہ آپ کو فائدہ دے گا آپ پیلا پخراج لے کر پہن سکتے ہیں یہاں سے گھر کا سکھ بھی دے گا شریک حیات کا سکھ دے گا پارٹنرشپ میں سکھ دے گا ڈیلی ویجز میں سکھ دے گا روز کہی نہ کہی سے پیسہ کمانا فائدہ گین بینفٹ ملتا ہی رہے گا یہاں سے اس کی پانچویں نظر پڑھ رہی ہے زائچے کے گیارویں گھر میں کاروباری معاملات میں منافع خواہشات پوری کرے گا بڑوں سے فائدہ ہوگا ساتویں نظر اس کی اسنننٹ پہ آپ کی اپنی شخصیت کے لیے بہتر اور اس کی نوویں نظر پڑھ رہی ہے زائچے کے تیسرے گھر میں کہ شادی کے بعد آپ جو بھی محنت کریں گے اس کا صلح پھل آپ کو ضرور دلوائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب جہاں پر نمبر ون لکھا ہوا ہے یہ زائچے کا آٹھویں گھر ہے یہاں پر اگر مشتری آ کر پلیس ہو جاتا ہے تو کبھی بھی آپ نے پیلا پخراج نہیں پہنا نہس گھر ہے یہاں پر مشتری خرابیاں بڑھا دے گا سب سے پہلی بات یہ کہ گھر کا سکھ اور ازدواجی زندگی کے سکھ میں پرابلم دے گا کیونکہ یہ ان گھروں کا مالک ہے اور آ کر بیٹھا ہے مشکلات کے گھر میں مشکلات کو بڑھائے گا اس کے بعد اس کی پانچویں نظر پڑھ رہی ہے بارویں گھر میں کہ بارویں گھر سے ریلیٹڈ پرابلمز تنہائی جیل یاترہ اس کے بعد ساتویں نظر اس کی دوسرے گھر پہ معیشت ریلیٹڈ پرابلمز اور اس کی نوویں نظر پڑھ رہی ہے چوتھے گھر میں کہ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہا ہے گھر کا سکھ کبھی زندگی جب بھی اس کا دور چلے گا زیادہ خرابی دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نوویں گھر کی جانب نمبر ٹو جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر مشتری آ کر پلیس ہو جاتا ہے یہاں پر آپی لپ خراج لے کر پہن سکتے ہیں فائدہ دے گا بینفٹ دے گا شادی کے بعد کامیابی دلوائے گا والد سے سکھ ہوگا بیرون مل سفر کروائے گا پانچویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے اسینڈنٹ پہ پہلے گھر پہ جہاں پر نمبر سکس لکھا ہوا ہے تو آپ کی اپنی شخصیت کو بھی بڑا کانفیڈنٹ کرے گا اس کے بعد ساتویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے بلکل سامنے تیسرے گھر میں محنت کا صلح پھل دلوائے گا نوویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے دسویں گھر کی جانب نمبر تری جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر مشتری آ کر پلیس ہو جاتا ہے تو آپ پیلا پخراج لے کر پہن سکتے ہیں فائدہ دے گا کریئر روزگار میں عمال میں کرم میں عزت میں ترقی میں پرموشن میں پانچویں نظر اس کی یہاں سے پڑھ رہی ہے دوسرے گھر پہ کہ آپ کے خانہ مال کو سٹرانگ کرے گا اس کی ساتویں نظر پڑھ رہی ہے بلکل سامنے چوتھے گھر پہ اپنے گھر کو دیکھ رہا ہے آپ کے گھر کا سکھ زمین جیداد پروپٹی کا سکھ اور نووی نظر اس کی پڑھ رہی ہے زائچے کے چھٹے گھر میں کہ آپ کی زندگی میں دوسروں سے ہمیشہ آپ کو آگے رکھے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیاروے گھر کی جانب نمبر فور جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر اگر مشتری آ کر پلیس ہو جاتا ہے یہاں پر مشتری کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہو جاتی کیوں یہاں پر مشتری کو شرف ملتا ہے ایگزالٹیشن یعنی اچھکا ہو جاتا ہے بہت زیادہ بینفٹ آپ کو دے گا یہاں پر آپ پیلا پخراج بلکل لے کر پہنے یہاں سے اس کی پانچویں نظر پڑھ رہی ہے اگر ہم یہاں سے کاؤنٹ کریں آپ لوگ بھی یہ دیکھئے کہ کیسے بنتی ہے پانچویں نظر کہ گیارویں گھر میں موجود ہے تو یہاں سے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں گیارہ بارہ ایک دو تین آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیسرے گھر پہ اس کی پانچویں نظر پڑھ رہی ہے کہ بڑے بہن بھائیوں سے بھی فائدہ دے گا چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی آپ کو فائدہ دے گا ساتویں نظر اس کی پڑھ رہی ہے زائچے کے پانچویں گھر میں بیٹے کا یوگ پھر سے بنایا محبت میں کامیابی دے گا دوستوں سے فائدہ دلوائے گا اور انسٹین گین آپ کو دلواتا رہے گا نووی نظر اس کی جو پڑھ رہی ہے وہ زائچے کے ساتویں گھر پہ پڑھ رہی ہے کہ آپ کی ازواجی زندگی میں بھی بینفٹس آپ کو لازمی دے گا یا شادی کے بعد آپ کو منافع فائدہ خواہشات کی تکمیل بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر کی جانب یہاں پر نمبر فائیو جہاں پر لکھا ہوا اگر مشتری آ کر پلیس ہو جاتا ہے تو کبھی بھی آپ نے پیلا پخراج لے کر نہیں پہننا نقصان دے ہے کیونکہ یہ جہاں سے آیا ہے گھر کا سکھ اور ازواجی زندگی کے سکھ کو اس نے اٹھا کر رکھ دیا مشکلات کے گھر میں تنہائی کے گھر میں اکیلے پن کے گھر میں خراجات کے گھر میں کہ گھر بنانے کے لیے ساری زندگی پیسہ خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن گھر نہیں بن رہا شادی شدہ زندگی میں کوئی سکھ نہیں تو کبھی بھی یہاں پر آپ نے پیلا پخراج نہیں پہننا یہاں سے اس کی پانچویں نظر پڑھ رہی ہے چوتھے گھر میں پرابلمز پیدا کرے گا گھر کا سکھ ڈسٹرپ کرے گا ساتویں نظر پڑھ رہی ہے بلکل سامنے چھٹے گھر میں کہ آپ کی مشکلات کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا اور اس کی نووی نظر پڑھ رہی ہے آٹھویں گھر میں کہ یہ بھی منحوس گھر کہ ہر طرف سے خرابی پیدا کر رہا ہے میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتا چلوں کہ زائچے کے تیسرے گھر میں پانچویں گھر میں چھٹے گھر میں آٹھویں گھر میں اور بارویں گھر میں مشتری کو کندرہ دیبتی دوش لگتا ہے اس میں آپ نے کبھی بھی پیلا پخراج لے کر نہیں پہننا ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے باقی گھروں میں آپ اس کو پہن سکتے ہیں ایک کنڈیشن ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مشتری کمبست ہے یعنی غروبیت کا شکار ہے شمس کے قریب ہے شمس نے اپنی طاقت کی وجہ سے اس کی طاقت کو زائل کر دیا ختم کر دیا تب آپ اس کا نگینہ لے کر ان خراب گھروں میں بھی پہن سکتے ہیں پیلے پخراج کو ہمیشہ پہنا جاتا ہے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی میں انڈیکس فنگر میں یہ مشتری کی انگلی ہوتی ہے اس میں آپ نے پیلے پخراج کو ہمیشہ لے کر پہننا ہے اس کو خواتین اگر پہنے تو گھولڈ میں لے کر پہنے اگر مرد حضرات پہنتے ہیں تو اس کو پیتل میں یا تامبے میں آپ اس کو پہنے تو آپ کو فائدہ دے گا اس کو چاندی میں نہیں پہننا مرد اگر سونا نہیں پہن سکتے تو وہ پیتل یا تامبے میں بھی اس کو لے کر پہن سکتے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اس انگلی میں آپ اس کو پہنیں گے جو کہ مشتری کی انگلی ہے تب آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل یہ ہوگا اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ لوگوں کا پیار محبت مجھے ملتا رہتا ہے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں آپ لوگ بتاتے رہتے ہیں لیکن مزید آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں کہ اور کیا کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ